اسلام علیکم تو یہ بیلنس ہو جاتے ہیں ان کا لیول بیلنس ہو جاتا ہے ان چیزوں کے علاوہ ہمارے گردے کچھ ہارمونز بھی بناتے ہیں جو کہ بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھنے میں اور ہڈیوں کو مضبوط رکھنے میں بھی مدد مہیا کرتے ہیں مختصر یہ کہ ہمارے جو گردے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے جسم کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں ایک اندازے کے مطابق دنیا میں دس میں سے ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جسے کرونک اکیڈنک کی بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کے جسم میں جو پانی ہے وہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے جو باقی جتنی ٹاکسک چیزیں ہیں وہ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو گردے کو ڈیمج کرتی ہیں پھر اور بہت بری طرح سے گردے کو متاثر کرتی ہیں عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر پانی کم پیا جائے اور جسم میں پانی کی مقدار کم ہو جائے تو اس کی وجہ سے جو گردے ہیں وہ ڈیمج ہوتے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں تو کیا یہ بات درست ہے تو جی بلکل یہ بات بلکل درست ہے کیونکہ جسم میں پانی کی کمی کی وجہ سے گردے بری طرح سے متاثر ہوتے ہیں ہماری جسم کا تقریباً ساٹھ فیصد حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے اور اسی پانی کی وجہ سے اگر یہ اپنی مقدار میں پوری طرح سے موجود ہوگا تو ہمارا جسم ٹھیک طرح سے فنکشن کرے گا ٹھیک طرح سے کام کرے گا سارے کے سارے جسم میں ہوتے ہیں تو یہ سارے کے سارے نکل جاتے ہیں ہماری جسم میں سیلس کو تمام سیلس کو جو غزائی اجزاء ہوتے ہیں تو یہ اسی پانی کی وجہ سے ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں یہ ہماری ہڈیوں کو لبریکیٹ رکھتا ہے اور اس کے علاوہ یہ نظام انہزام میں بھی مدد مہیا کرتا ہے پانی ہمارے جسم میں جو موجود رگے ہوتی ہیں تو ان کو چوڑا رکھنے میں مدد مہیا کرتا ہے اور جب یہ رگے اسی طرح سے کھل جاتی ہیں تو جو غزائی اجزاء ہوتے ہیں وہ بہت آسانی سے گردے تک پہنچ جاتی ہیں اگر بہت تھوڑی سی مقدار بھی پانی کے جسم میں کم ہونے لگتی ہے تو ایسے لوگوں میں تھکن کا احساس ہوتا ہے ان کا جسم بہت زیادہ تھکتا ہے اور جو یہ روزانہ کی بنیاد پر نارمل فنکشنز کرتے ہیں اس کے جسم جو فنکشنز کرتے ہیں تو وہ پھر ٹھیک طرح سے نہیں ہو رہے ہوتے جیسے کہ پانی کی جو کمی ہے تو یہ رسک بڑھا دیتا ہے گردوں کے ڈیمج کا تو اس لیے روزانہ کی بنیاد پر ہر روز زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے خاص کر ایسے موسم میں جب موسم بہت زیادہ گرم ہوتا ہے کچھ تحقیقاتی رپورٹ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اگر مسلسل طور پر کسی شخص کے جسم میں پانی کی مقدار کم ہے وہ بھی ہائیڈریٹڈ ہے یا پھر اگر اس کی شدت بہت کم بھی ہے تو مسلسل طور پر اس کے گردوں کو ڈیمج پہنچ جاتا ہے اور یہ ڈیمج پھر پرمننٹلی موجود رہتا ہے جب کوئی شخص ڈی ہائیڈریٹڈ ہوتا ہے اس کے جسم میں پانی کی مقدار کم ہوتی ہے تو ایسے شخص کے جسم میں جو کچرا ہوتا ہے اور ایسڈ ہوتا ہے تو یہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے جو گردے کو بری طرح سے متاثر کرتا ہے اور ڈیمج کرتا ہے اس کے علاوہ جو ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے پانی کی جو کمی ہوتی ہے تو یہ خطرہ بڑھا دیتی ہے کہ گردے میں پتریان ہو اور انفلمیشن ہو یورینری ٹریکٹ کی اور یہ دو ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے گردہ ڈیمج ہوتا ہے گردے ڈیمج ہو سکتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر اگر کافی مقدار میں پانی پیا جائے تو ایسے لوگوں میں خطرہ کم ہو جاتا ہے کہ ان کے گردوں میں پھر پتریان بنیں اسی طرح سے اگر پانی کافی مقدار میں پیا جائے تو ہمارے جسم میں موجود جو جراسیم ہوتے ہیں تو یہ یورین کے راستے سے نکل جاتے ہیں اگر آپ پانی کی مقدار کم لے رہے ہیں پانی کم استعمال کر رہے ہیں اس کی وجہ سے جو یورین کا کلر ہوتا ہے وہ ڈارک ییلو ہو جاتا ہے جس سے بہ آسانی پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ جسم میں ڈی ہائیڈریشن ہے پانی کی کمی ہے اگر یورین کا کلر بلکل ٹرانسپیرنٹ ہے شفاف ہے یا لائٹ ییلو ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جسم میں کافی مقدار میں پانی موجود ہے اور اس شخص کو ڈی ہائیڈریشن نہیں ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر یورین کا کلر بہت زیادہ ڈارک ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے ایکسپرٹس کے مطابق اگر جسم میں پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے تو اس سے بلڈ پریشر بھی کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو گردوں کو خون کی ترسیل ہوتی ہے جو گردوں کو خون پہنچتا ہے تو اس کی مقدار بھی کم ہو جاتی ہے اس لیے اس کو بہتر بنانے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر زیادہ سے زیادہ اور وافر مقدار میں پانی پینا چاہیے یہاں پر ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ وہ بیمار جن کو گردوں کے مسائل ہوتے ہیں جو گردوں کی بیمار ہوتے ہیں تو ان پر اکثر ان کے جو فیزیشن ہوتے ہیں ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ پانی کی مقدار کو کم کر دیتے ہیں تو اس سلسلے میں ہمیشہ اپنے فیزیشن اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا کریں بہت زیادہ شکریہ ایمیل ٹی حبویت کامران دیکھنے کے لیے ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہماری چینل ایمیل ٹی حبویت کامران کو سبسکرائب کریں اپنا ڈیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ